اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ موتیہ کا پودہ ہے تو مجھ سے کسی نے کہا ہے کہ موتیہ کا پودہ اگر ہم اپنے گھر میں لگائیں تو کیسے لگائیں اس کا بیج ہوتا ہے یا کیا ہے اس کا حساب کتاب ہے کیسے لگائیں نا تو آپ ہمیں کچھ بتائیں ویڈیو میں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یہ اس کا بیج لگتا ہے یا یہ جڑ سے ہی لانا پڑتا ہے کیسے لگائیں میں نے ابھی یہ بتانا ہے کہ اس کو آسانی سے کٹنگ کے ذریعے کیسے گروہ کیا جاتا ہے تو میں ابھی اس کی کٹنگ دوں گی تو انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کس طرح لگانا ہے اور کیسی مٹی میں لگانا ہے تو ابھی میں اس کی کٹنگ لے لیتی ہوں تاکہ میں آپ کو پھر بتا پاؤں کہ کس طریقے سے لگانا ہے ٹھیک ہے ابھی میں اس کی کٹنگ کاٹ لوں گی تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے دو برانچیں میں نے کوٹ لیا موتیہ کے پودے کے ساتھ سے تو یہ اس کی میں ابھی کٹنگ کیار کروں گی یہ کٹنگ میں کچھ ٹائم کے لیے اس پانی کے اندر ڈپ کر دوں گی تاکہ پانی کے اندر یہ ڈپ رہیں تو اس کے بعد یہ ان کے اندر کافی ٹائم تک نمی رہے گی اور یہ آسانی سے گروہ کریں گی تو ٹھیک ہے میں ابھی ان کی کٹنگ کر کے تو پانی اس پانی کے اندر تھوڑی دیر کے لیے ڈپ کر دوں گی کم سے کم دو گھنٹوں کے لیے کٹنگ کو میں نے یہ اس کارٹی کے اندر ڈپ کر دیا تھوڑی ٹائم کے لیے اور یہ اس کے اوپر سے تمام پتے میں نے اتار دیں گے اور یہ جو ہے زیادہ موٹی کٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ماشاءاللہ سے یہ پتلی سے پتلی کٹنگ بھی برو کرنے لاگ جاتی ہے تو اس کے لیے میں نے یہ گملہ لی ہے اس کے اندر میں کوئی ایسی ٹھیکری راکھتوں گی تاکہ پانی جو ہے نکلتا رہے لیکن مٹی نہ نکلے تو ابھی میں اس کے لیے یہ یہ میرے پاس ٹھیکری ہے یہ میں اس کے اندر رکھ دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے لیے مٹی جو ہے یہ میرے پاس کمپوسٹ خاد والی تیار مٹی ہے تو یہ میں اس کے اندر ڈال کے تو اس کے بعد کٹنگ لگا دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس میں ہے تاکہ یہ جلدی گروہ کرے تو یہ اور اس کی کٹنگ کوئی مشکل نہیں ہے لگانی یہ بہت آسانی سے گروہ کرتی ہے اور میرے پاس تو آل ریڈی ماشاءاللہ سے بہت بڑا پودہ ہے مٹیے کا لیکن یہ دکھانے کے لیے کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ نہیں نہ پتا کہ کٹنگ کے ذریعے بھی مٹیہ لگتا ہے تو ٹھیک ہے جب میں ابھی کٹنگ لگاؤں گی تو پھر آپ کو دکھاتی ہے کٹنگ کو ڈوبے میں کافی ٹائم ہو چک ہے ابھی میں اس کو یہ ایلو ویرا جیل ہے یہ تو اس کے اندر اس کی کٹنگ کو ایسے ڈیپ کار کے ہوں یہ آپ دیکھیں یہ اس کا جیل لگ جائے گا اس کے ساتھ یہ دیکھیں تو اس طرح یہ بہت جلدی گروہ کرتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں آپ کو جیل نظر آرہا ہوگا تو یہ اس طریقے سے میں گملے کے اندر اس کو لگا دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دوسری کٹنگ بھی میں اسی طریقے سے لگا دوں گی اور اس کو گروہ کرنے میں کم سے کم ٹائم سے پندرہ دن لگی جائیں گے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ بھی کٹنگ کے ذریعے اپنے گھر میں موڈیے کا پودا اگا سکتے ہیں اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے ماشاءاللہ سے یہ بہ آسانی اپنے گھر میں آپ اپنا پودا اگا سکتے ہیں کٹنگ کے ذریعے تو ٹھیک ہے ویڈیو اپساند آتی ہے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں فی امان اللہ